وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِقُونَ مِن قِطْمِيرِ تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو وہ خجور کی گھٹلی کے اوپر جو معمولی سچ چھلکہ ہوتا ہے جو جھلی ہوتی ہے اسے جھلی کے بھی مالک نہیں ہے اِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاكُمْ تم ان کو پکاروگے وہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَعَبُوا لَكُمْ اور اگر سن بھی لے تو جواب نہیں دے سکتے آج ہمارے نوجوانوں کو پتائی نہیں اللہ کونے وہ اللہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اللہ کی ذات کے بارے میں اللہ کی صفات کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اسی لئے آپ دیکھیں جو جیدر حق آتا ہے وہ اُدھر حق نہیں لگتا ہے کتنے نوجوانوں کی ہاتھ میں میں دیکھتا ہوں کڑا پہنے ہوئے ہیں دھاگا پہنے ہوئے یا کلاوہ پہنے ہوئے پوچھو بھائی یہ کیا ہے کہتے ہیں مولی صاحب فیشن ہے یہ فیشن نہیں ہے یہ کڑا یہ کلاوہ یہ دھاگا یہ فیشن نہیں ہے یہ کسی قوم کا کلچر ہے یہ کسی قوم کی تحصیب ہے اور اگر آپ وہ دھاگا یہ سوچ کر کے پہنتے ہیں کہ دھاگا پہننے سے آپ کو تکلیف نہیں ہوگی آپ کو پریشانی نہیں آئے گی آپ کو بیماری نہیں آئے گی تو آپ کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر کے آپ نے دھاگے کے اوپر بھروسہ کر لیا کہ دھاگا بدا ہے تو ہمیں مسئیبت نہیں آئے گی دھاگا اتر جائے گا تو مسئیبت آ جائے گی نہیں میرے بھائی آج ہمارا نوجوان اللہ کو پہچانتا ہے انہیں اس کی تحرید کو پہچانتا ہے ارے اللہ کا مقام کیا ہے اللہ کا مقام کیا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَسِعَا قُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ حِبْزُهُمَا ارے اللہ کی شان تو یہ ہے اس کی کرسی زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہیں اور سارے زمین و آسمان کو اللہ چلا رہا ہے وہ کبھی تھکتا نہیں ہے اس کو نہ کبھی نید آتی ہے نہ کبھی اوگ آتی ہے وہ نہ تھکتا ہے نہ آرام کرتا ہے نہ اس کو کبھی کوئی پریشانی آتی ہے قُلْهُوَ اللَّهُ اَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُفُ وَنَّحَدْ وہ اللہ کی شان تو ایسی ہے وہ اللہ اکیلہ ہے وہ یکتہ ہے وہ سمدھ ہے وہ ساری کائنات کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے اور اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے ساری دنیا مل کر کے اس کی نافرمانی کرے اس کی بڑائی میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے اور سب اس کے فرما بردار بن جائے اس کی بڑائی میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے اللہ السمدھ وہ بے نیاز ہے اس کو ہماری نوازوں کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہمارے روزوں کی ضرورت نہیں ہے وہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے اللہ السمدھ وہ تو سمدھ ہے وہ بے نیاز ہے وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے ابھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا ایک نیوز آئی تھی لخنو سے ساڑھے تین سو مسلمانوں کا قافلہ ایود دیا جاتا ہے اور وہاں جا کر کے ایک عبادت خانے میں ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ایک عبادت خانے میں جا کر کے ان کے جو معبود ہیں ان کے آگے جا کے جو ہے وہ ان کا درشن کرتا ہے ان کی زیارت کرتا ہے ساڑھے تین سو مسلمانوں کا قافلہ اور میڈیا میں ان کی بڑی تعریف ہوتی ہے کہ صاحب یہ مسلمان ہیں مسلمان کو پتا ہی نہیں کہ توحید کس چیز کا نام ہے مسلمان کو معلوم ہی نہیں توحید کس چڑیا کا نام ہے اور شرک کس چڑیا کا نام ہے مسلمان ایک اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے ہم کسی کا عزت اور احترام کے لائق جتنی شخصیات ہم ان کا احترام کرتے ہیں عبادت ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں کر سکتے اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے اور اللہ کیا شرک کی معافی نہیں ہے میرے بھائی اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا شرک کر رہا ہے آج کا مسلمان آپ چلے جائے پورے ہندوستان میں کتنے اولیاء اللہ کے مزار اور ان کی قبریں ہیں اور آپ جا کے دیکھ لیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان مرد و عورت وہاں جا کے سر جھکا رہے ہیں وہاں ان کو بگڑی بنانے والا مان رہے ہیں ان کو مشکل کشاں مان رہے ہیں کیا یہ شرک نہیں ہے میرے بھائی اس کے بعد ہم کہتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے اللہ کی مدد کیسے آئے گی کرے غیر گربت کی بھوجا تو کافر کواقب میں مانے کرشما تو کافر جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر جو ٹھے رائے بیٹا خدا کا تو کافر مگر مومنوں پر کشادہ راہے پرستش کریں شوق سے جس کی چاہے نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائے شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائے نہ توحید میں کچھ کمی اس سے آئے نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے جو کام گہر مسلم کر رہا ہے اپنے معبودوں کے ساتھ وہی کام مسلمان اپنے ولیوں کے ساتھ کرے اپنے بزرگوں کے ساتھ کرے تو وہ جائز ہو جائے گا نہیں میرے بھائیو یہ ٹبل اسٹینڈرڈ نہیں چلے گا یہ دھوڑا میار نہیں چلے گا اللہ کی توحید میں شرک کرنے والا قیامت کے دن پشتائے گا میرے پیارے بھائیو اللہ نے فرمایا سور فاطر کے اندر والذین تدعون من دونہی ما يملقون من قتمیر تم اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو پکارتے ہو وہ خجور کی گھٹلی کے اوپر جو معمولی سچ چھلکا ہوتا ہے جو جھلی ہوتی ہے اس جھلی کے بھی مالک نہیں ہے ان تدعوہم لا يسمعو دعاکم تم ان کو پکاروگے وہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے ولو سمعو مستجابو لکم اور اگر سن بھی لے تو جواب نہیں دے سکتے شرک کرنے والا اللہ کا اپمان کرتا ہے اللہ کی ناقدری کرتا ہے اللہ کی انسیٹ کرتا ہے اللہ کی توہین کرتا ہے اللہ کو گالی دیتا ہے میرے پیارے ساتھیوں اس لیے دنیا کا سب سے بڑا پاپ شرک ہے دنیا کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے اپنے دامن کو شرک سے بچاؤ